بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عمران شفکت ہوں آج میں سٹوڈیو سے باہر ہوں لہور میں ایک سیاسی تماشاں صاحب جاری تھا شباز شریف صاحب کی گرفتاری کا تو نیب جو ان کو گرفتار کرنا تھا تو میں نے کہا کہ چل کے وہ دیکھتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں بڑی محدود سی دکھائی جاتی ہیں تو ذرا ڈیٹیل جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ سامنے آئی ہیں ایک جو لیک آف انفرمیشن ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کہ شباز شریف صاحب کو پکڑنے کے لیے آپ گھر سے نکل پڑے ہیں اپنے دفتروں سے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں بھی ایک نہیں ہیں آپ کی جو سرولنس ہے جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ اتنی بھی کیا تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نیب کی جو ٹیم ہے وہ ان کے گھر کے اندر گئی ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا جو پورچ ہے وہاں پہ اور وہ ویٹ کر رہی ہے اندر پیغام بے جائے کہ جی شباز شریف صاحب سے کہیں کہ آئیں ہم ان کو گرفتار کرنے آئے تو آگے سے جواب آیا کہ آپ بیٹھ کے چائش آئے پیئے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑی تیرے بعد آکے ملتے ہیں پھر بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ شباز شریف صاحب تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا حکومت والا معاملہ اب دوسری جو خبر فوری طور پہ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی کہ وہ اس وقت جاتی عمرہ چلے گئے ہوں اچھا اب وہ پتہ نہیں جاتی عمرہ گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے تو یہاں سے جو ٹیم ہے پولیس کی نیپ کی وہ اب جاتی عمرہ کا رخش تیار کرنے لگی ہے یہ ایک چھوٹا سا پریمیسز ہے جو نائنٹی سکس نائنٹی سکس ایچ یہ ان کا مسلم لیگ نون کا دفتر ہے جو انہوں نے ڈیکریئر کیا ہویا ہے تو وہاں پہ ریڈ کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوا ہوا تھا اور اندر جا کے یعنی جاتی عمرہ تو ایک بہت بڑا پریمیسز لاکھوں یکڑوں میں پھیلا ہوگا تو یہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کیا ہیں رانا مشہور صاحب ہیں اور سمی اللہ خان صاحب ہیں ملک احمد محمود صاحب پہلے یہاں ملک احمد صاحب پہلے بیٹھ ہوئے تھے یہاں پہ ملک احمد صاحب وہ اندر چلے گئے ہیں تو جو نون لیگ کی اپنی جو سٹرنٹھ ہے وہ ہے جناب کوئی ساتھ بندے یہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے جو نارے مار رہے تھے زمین پہ بیٹھ کے اور کچھ جو بیریئر لگائیوں میں ہیں گلیوں کے آگے وہاں پہ کچھ درجن بھر کے قریب نون لیگ کے ابر کر ہوں گے تو یہ پچھلے چار گھنٹے سے یہ تماشا چل رہا ہے لیکن جو مسلم لیگ نون کی جو کارکنوں کی سٹرنٹھ ہے یا جو جس کو ہم سٹریٹ پاور کہتے ہیں وہ اس کی بھی کلے ہی کھل گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوازشیر صاحب کا جو بیانیاں تھا کہ صلح جوئی والا مفامت والا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنے والا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ کر کرا کے جو ہیں یا مل ملا کے کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو فوری طور پر تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ڈیل اول تو تھی کوئی نہیں اگر تھی تو وہ اب رہی کوئی نہیں اور جو بیانیاں تھا یا جو پالیسی تھی شباہ شریف صاحب علی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مل کے چلنا ہے اثر وائز آپ اس طرح کر کے سروائیو نہیں کر سکتے تو وہ بھی نکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ اس طرح اس ڈیل میں کوئی جان ہوتی یا اس میں کوئی کوئی کمال ہوتا تو وہ اس وقت تک نظر آ گیا ہوتا نیب جو ہے وہ شباہ شریف صاحب کے پیچھے نہ چڑی ہوتی بلکہ ان ہاؤس جو چینج تھا جس کی توقع کی جاری تھی سب سے پہلے پنجاب میں پھر اس کے بعد وفاق میں اس پہ کوئی نہ کوئی کام شروع ہو رہا ہوتا اس وقت تک لیکن یہ الٹا معاملہ گرفتاری کی طرف چل پڑا اور جہاں تک رہی حکومت کی بات تو وہ جو ہے وہ جو ملک کو اس وقت خدشات اور جو چیلنجز ہیں کرونا کے اور جو دوسرے ایکانومی کے ان کو چھوڑ کے وہ شباہ شریف یا اپوزشن لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے وہ اس کی پرائیٹی نمبر ون ہے اور پرائیٹی بھی وہ ہے جس میں وہ نیم دلی سے کر رہی ہے ورنہ ایک آپ یہ سمجھے کہ ایسا بندہ آگئے جس کے لیے ابھی تک کوئی سڑک پہ نہیں نکلا پچھلے چار گھنٹے سے یہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے اس طرح کے بندے کو پکڑنا میرا خیال ہے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پولیس بس باہر بیٹھی ہے اور نیاب کی ٹیم اندر ہے تو یہ جو ہے ٹوٹل کارکزاری ہے تو دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ حکومت کی جو پرائیٹی ہے وہ دوسرے لفظوں میں کرونا یا جو اکانومی ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ پوزیشن کو دبانا ہے اور دبا کے رکھنا ہے آگے آنے والے دنوں میں بجٹ ہے تو وہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے کیونکہ یہ جو بجٹ آنا ہے یہ بڑا خوفناک بجٹ ہوگا اس کرونا کی وجہ سے اور جو اکانومی کی مجموعی صورت ہے پاکستان کی پچھلے دو سال سے چلی آ رہی ہے تو وہ بجٹ بھی جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوگا ایک غریب آدمی کے لیے حکومتیں ہمیشہ سے ہم ستر سالوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ غریب دوست ہے کوئی غریب دوست بجٹ پاکستان میں نہیں آتا اور یہ بڑا تو خصوصا نہیں آتا آئے گا کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک بہانہ ہوگا کرونا کا تو اپوزیشن جو ہے وہ عموم کے نا جو بجٹ ہے جو بڑا خوفناک ہوگا جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس سے توجہ اٹھانے کے لیے یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے اس کی آواز دبانے کے لیے کہ وہ بجٹ پر کوئی تنقید نہ کر سکیں لوگوں کو موٹیویٹ نہ کر سکیں اس کے لیے بھی یہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور دوسری گرفتار والی بات ہی ہو سکتی ہے کہ جو دوسرا اس میں پہلو ہے وہ ہے کہ نون لیگ کی جو پالیسی شباز شریف صاحب لے کے چلے تھے وہ پالیسی بری طرح پٹ گئی ہے بری طرح نقام ہو گئی ہے اگر اس میں کوئی دم خم ہوتا تو میں نے اس طرح پہلے کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ عمومیوں کے اندر کوئی مومنٹ چلا رہی ہوتی مریم نواز صاحبہ کے پاس ایک آپشن آ گیا ہے کہ ان کے چچا کی تو چلی نہیں ہے اور اب وہ جو بیانیاں لے کے چل رہی تھیں جو شباز نواز شریف صاحب کی جو تصویر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگنون نے خود ریلیز کی ہے حکومت کو ٹینشن دینے کے لیے تو وہ یہ والے معاملات ہیں اب یہ جو تھوڑا سا ہے میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ جو دون لیگ کے کچھ ورکر ہیں وہ یہ جو سامنے بیریر لگاوا ہے وہ توڑ کے اس کو اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میڈیا ان کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہو رہا ہے شاید کوئی بڑا کام لگ سکتا ہے یہاں پہ لیکن ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے تھوڑی دیر میں یہ بھی تیتر بیتر ہو جائیں گے کیونکہ جو تعداد ہے ورکروں کی وہ تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے تو اس ویڈیو کا مقصد جو میں آپ کو سمجھا پایا یا بتا پانا جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک کی جو ہے وہ پراریٹی جو ہے وہ اس وقت نہ پوزیشن کی ہے نہ حکومت کی ہے ہر فریق جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے اور ان کی سیاستیں بھی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو کسی سے ڈھکی پچھپی نہیں رہ گئی لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ نہ نون لیگ کی اس پالیسی میں دم ہے نہ نون لیگ کے پاس سٹریٹ پاور اس طرح سے ہے کہ وہ اس حکومت کا مقابلہ کر سکے رانمشو صاحب یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب کی جو سیاست تھی کہ وہ مل ملا کے کرنے والی وہ آج کی گرفتاری سے لگتا نہیں کہ وہ جو چاہتے تھے جس طرح کی وہ سیاست کی بیانیاں لے کے چلے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ وہ فارغ پہلی بات تو یہ ہے کہ شباز صاحب کے اوپر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مل ملا کے ہمیشہ وہ جماعت کے ڈسپلن کے پابند ہیں اور جماعت جو فیصلہ کرے گی اس کے اوپر ہی وہ چلیں گے اور اب وہ قائد جماعت ہیں اور وہ فیصلہ پاکستان کی عوام کے بہترین مفادات کو دیکھتے ہوئے کریں گے اور آج کی یہ جو حرکت ہے اس سے ان کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آگیا ہے کہ آپ کو کرونا سے لڑنا چاہیے آپ کو جو ہے یہاں پر مہنگائی کم کرنی چاہیے اور آپ صرف ذاتی انا کے اندر ذاتی دشمنیاں نکال رہے ہیں تو آج پاکستان کی عوام ان کو برداشت نہیں کرے گی بہت شکریہ تو یہ رانا مشہو صاحب کو آپ نے سن لیا ہے پچھلے چار گھنٹے سے نیپ کی جو فورس یہ ہے جو ٹیم تھی وہ یہاں پہ کھڑی تھی ایک تماشا لگایا اور یہاں سے چلے گئے جسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شباز شریف صاحب جو تھے وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں ایک ڈس انفرمیشن تھی ان کے پاس پوری انفرمیشن نہیں تھی وہ یہاں پہ آئے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید جا رہے ہیں جاتی عمرہ تو فیلحال یہاں کا جو رینڈ راپ سین وہ یہ ہے کہ کھایا بھی ہے کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہے تینکیو